جائے اللہ اور اللہ کے رسول کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو لا الہ الا اللہ جہاں ہم نے کہا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں معبود کو کیسے ماننا ہے وہ ازلی ہے عبدی ہے پاک ہے صاف ہے ہر عیب سے منزہ ہے اس طرح اللہ کو ماننا ہے یہ عمدللہ اہل سنت و جماعت کی عقیدیں ہیں اور اسی پر ہم کو جمع رہنا ہے اب اللہ کے رسول کے متعلق کیا عقیدہ رکھنا ہے محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار ہمارے اللہ تعالی کے رسول ہیں تو رسول ہیں کا مطلب یہ کہ آج بھی ہیں اور ہمیشہ رہیں گے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنے وعدے کے مطابق ہر نبی کو ہر رسول کو موت کا مزا چکھایا موت کا مزا چکھایا ہر نبی کو موت آئی ہر رسول کو موت آئی ہمارے آقا علیہ السلام کو بھی موت کا ذائقہ چکھایا گیا اب اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کو تمام نبیوں کو تمام رسولوں کو مزا چکھا دینے کے بعد حیات جعبدانی عطا فرما دیا ہمیشہ کی زندگی عطا فرما دیا بس ایک لمحے کے لئے موت آئی ایک آن کے لئے اس کے بعد پھر وہ زندہ ہیں اللہ نے اپنا وعدہ بھی پورا کر لیا اور نبیوں کو زندگی بھی عطا فرما دیا چنانچہ میرے آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ جمعہ کا جب دن آئے تو مجھ پر کسرس سے درود و سلام پڑھا کرو کیوں؟ اس لیے کہ جمعہ کے دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا جمعہ کے دن اللہ تعالی نے فرشتوں سے سجدہ کروایا آدم علیہ السلام کو اور جمعہی کے دن آدم علیہ السلام کی خطہ اشتہادی کی توبہ قبول ہوئی اور قیامت بھی برپا ہوگی تو جمعہی کا دن ہوگا اس لیے جمعہ کا دن آئے تو مجھ پر کسرس سے درود و سلام پڑھو صل اللہ علیہ النبی علیہ وآلہی صل اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم السلام علیہ یا رسول اللہ دائیمن ابدا سرمدہ تو عزیزان محترم تو صحابہ کرام نے جب حضور کا یہ فرمانِ آلی شان سنا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرس سے درود و سلام پڑھو تو صحابی میں سے کسی نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام ابھی تو آپ ہماری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں ہم آپ کا جلوہ دیکھ رہے ہیں سرکار ہم غلاموں پر آپ نظرِ کرم فرما رہے ہیں جب آپ اس دنیا میں نہیں رہیں گے جب آپ اس دنیا سے اٹھا لیے جائیں گے تو کیا اس وقت بھی ہم جمعہ کے دن کسرس سے درود و سلام پڑھیں جب آپ دنیا میں نہیں رہیں گے حضور نے فرمایا اس وقت کیا فرمایا اس کو غور سے سنیے اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ نہیں نہیں اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر اس بات کو حرام کر دیا زمین پر اس بات کو حرام کر دیا ہے کس بات کو حرام کیا اَنْتَا قُلَ اَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءَ کہ نبیوں کے جسد کو جسم کو کھا جائے مٹی پر اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے پھر آقا نے مزید وضاحت فرما دی فَنَبِيُّ اللَّهِ حَيُّن اللَّهَ کا نبی زندہ رہتا ہے وَيُرُزَق اور اللہ تعالیٰ روزی بھی عطا فرماتا ہے اسی لیے ہمارے آقا جب سفرِ میراج پر تشریف لے گئے تو راستے میں سرخ رنگ کے ٹیلے نظر آئے فہاڑ چھوٹے چھوٹے فہاڑ حضور نے جبریلِ امین سے فرمایا جبریل ہماری سواری روکو یہاں موسیٰ علیہ السلام کا مزار ہے میں ان کی زیارت کر کے آتا ہوں دیکھئے میرے آقا علیہ السلام براخ سے اترے اور وہ ٹیلوں کے اندر تشریف لے گئے گئے اور فوراں واپس آگئے جبریلِ امین نے پوچھا رسول اللہ علیہ السلام کیا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو چکی زیارت ہو چکی تو حضور نے فرما ہاں گیا تو تھا زیارت کرنے کے لیے لیکن دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز ادا فرما رہا ہے اللہ بتائیے یہ سب حادیث سے ثابت ہے چیزیں پھر بھی لوگ کہتے ہیں ماذا اللہ نبی مر کے مٹی میں مل گئے مٹی میں مل گئے وہ ملیں گے نبی وہ وہ لوگ مریں گے مٹی میں مل جائیں گے جو نبی کو زندہ نہیں مانتے ہیں اور انشاءاللہ نبی کو زندہ ماننے والے نبی کے صدقے میں وہ بھی قبر میں زندہ رہیں گے ایسے کئی واقعات دیکھنے کو آئے تمام صحابہ کا یہی عقیدہ تھا کہ وہ نبی علیہ السلام کے وصال فرمانے کے بعد بھی نبی کو کبھی کسی صحابی نے مردہ نہیں جانا نہ مردہ کہا نہ مردہ سمجھا بلکہ وہ زندہ مانتے تھے زندہ سمجھتے تھے چنانچہ ایک دہات کے رہنے والے صحابی حضور کا وصال ہو گیا بہت دنوں کے بعد ان کو پتا چلا وہ دوڑتے دوڑتے بھاگتے بھاگتے اپنے گاؤں سے مدینہ شریف پہنچے پوچھا لوگو میرے آقا کہاں ہیں وہ تو پردہ فرما چکے ہیں کہاں پر ہیں حجرہ بی بی آئیشہ میں آرام فرما رہا ہے وہ صحابی گئے اور حضور کے مزار پاک کے پاس بیٹھ کر رونے لگے اور کیسا روئے رونے کا انداز یہ تھا کہ حضور کی مزار پر وہ جھک گئے یعنی اپنا چہرہ لگا دیا حضور کے مزار پر اور رونے لگے اتنا روئے اتنا روئے کہ سرکار مدینہ علیہ السلام کے مزار کی مٹی آنسوں سے تر ہو گئی بھیگ گئی مٹی جہاں پر ان کا سر تھا جہاں ان کا چہرہ لگا تھا اتنا حصہ آنسوں سے بھیگ گیا پھر روتے روتے ارز کرنا لگے یا رسول اللہ علیہ السلام میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ اِذْظَلَمُوا اَنفُسَهُمْ جَاؤُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولِ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ آقا میں نے آیت قرآن پاک میں پڑھی ہے کہ اگر ہم اپنی جانوں پر ظلم کر لیں گناہ ہم سے سرزد ہو جائیں ہم سے خطائیں ہو جائیں تو اللہ تعالی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آپ کی بارگاہ میں آ کر اللہ سے معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر اللہ سے معافی مانگیں حضور میں اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں سرکار میں نے خطا کی ہے میں نے گناہ کیے ہیں اپنے آپ پہ ظلم کیا ہے سرکار مجھے بخشش کی دعا فرما دیجئے تو سرکار مدینہ علیہ السلام کی قبر انور سے آباد آئی جا تجھے بخش دیا گیا اسی لئے میرے آلہ حضرت فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم تئے چھپ جانے والے ہماری آنکھوں سے حضور پوشیدہ ہیں لیکن ہے زندہ یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقید ہے اور یہی عقیدہ تمام صحابہ کا ہے اہل سنت و جماعت کوئی اپنے طور پر نہیں گھڑ لی عقیدہ یہ یہ اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں یہ صحابہ اکرام سے حقس کیے گئے ہیں صحابہ اکرام سے لیے گئے ہیں ان کا جیسا عقیدہ تھا ویسا ہی ہم نے اپنا عقیدہ بنایا ہے کیونکہ وہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں ان کا عقیدہ غلط نہیں تھا ان کا عقیدہ غلط نہیں ہو سکتا بلکہ وہ غلط عقیدے کو دور رکھتے تھے اور صحیح عقیدے سچے عقیدے کو اپناتے تھے اس لئے رب تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا فَإِن آمَنُوا غور سے سنی آیت یہ قرآن پاک کی فَإِن آمَنُوا بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِ فَقَدِهِ تَدَو اب اس آیت کا مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے عام بندوں سے فرمایا فَإِن آمَنُوا اگر تم ایمان لاؤ اگر تم ایمان لاؤ بِمِسْلِ مَا آمَنْتُمْ بِ جیسے رسول کے صحابہ نے ایمان لاؤ ویسے تم بھی ایمان لاؤ تو ہوگا کیا فَقَدِهِ تَدَو تحقیق تم ہدایت والے ہو جاؤ گے تو الحمدللہ اہلِ سنت و جماعت والے ہدایت والے ہیں بولیے اہلِ سنت و جماعت والے ہدایت والے ہیں کیونکہ ہمارے تمام عقیدے جو بھی ہیں وہ صحابہِ کرام کی عقیدوں کے مطابق ہیں اور انہی سے ہم نے عقیدہ سیکھا اللہ اکبر تو سرکار کو وہ زندہ مانتے تھے اور ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ سرکار اپنی قبرِ انور میں زندہ ہیں نہ صرف زندہ ہیں بلکہ وہ جہاں چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں جاتے ہیں آتے ہیں جس کو چاہتے ہیں جلوہ دکھاتے ہیں ان کے لئے کوئی پابندی نہیں ہے ان کے لئے کوئی قید و بند نہیں ہے بلکہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے مختار ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں جہاں چاہیں چلے جائیں اس لئے اپنے عاشقوں کے خواب میں تشریف لاتے ہیں آتے آتے ہیں نا حضور کو بہت سارے لوگوں نے دیکھا ہوگا خواب میں دیدار کیا ہوگا اگر نہیں کیا ہے تو لو لگاؤ حضور سے حضور سے سچی محبت رکھو حضور کی بارگاہ میں کسرس سے درودہ سلام پڑھو دل سے چاہو دل ہی ہے اصل یہ دل سے محبت کرو اپنے آقا سے آقا ہمارے دل کی دھڑکنوں کو جانتے ہیں کس کے دل میں کتنی محبت میری ہے خدا کی قسم سرکار واقع ہیں اور جب کوئی دیکھتے ہیں اپنے امتی کو کہ میرا امتی میری محبت میں چڑکتا ہے میری محبت میں پھڑکتا ہے میری امت میری محبت میں میرا امتی بے قرار و بے جہن رہتا ہے تو سرکار مدینہ علیہ السلام اس پر کرم فرماتے ہیں اور اس کو اپنا جلوہ دکھاتے ہیں اپنا جلوہ دکھاتے ہیں یہ تو عاشقوں کی بات ہے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور عالی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق محبت امام احمد رضا فاضل اجمع عرب رضی المولا تعالیٰ ایسے سچے عاشق حضور کے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب پہنچے رات کا وقت تھا دروازے کھڑکیاں سب بند تھیں کیونکہ اسپیشلی آپ کو شریف مکہ نے پرمیشن دیا تھا علی پاشا ان کا نام تھا وہ مکہ اور مدینہ شریف کے ذمہ دار تھے انہوں نے عالی حضرت کو پرمیشن دیا تھا لکھ کر کے کہ ایک رات تنہا حضور کی بارگاہ میں آپ گزار سکتے ہیں ایک رات گزار سکتے ہیں ورنہ پہلے دستور یہ تھا کہ عشاقی نماز کے بعد سب ظاہرین کو مزید نبوی شریف سے باہر کر دیا جاتا تھا کسی کو اندر رہنے کا پرمیشن نہیں تھا سب باہر دروازے اکڑکیاں سب بند کر دی جاتے تھے لیکن عالی حضرت کو علی پاشا نے جو شریف مکہ تھے انہوں نے اجازت نامہ لکھ کر دیا تھا اب عالی حضرت حضور کی بارگاہ میں ہیں اور کوئی نہیں ہے اب سرکار کی جالی شریف کے سامنے حضور کے کبھی پائین شریف کے پاس میرے عالی حضرت رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں یا رسول اللہ خواب میں تو آپ نے کئی مرتبہ اپنا جلوہ دکھایا خواب میں مجھے اپنا کئی مرتبہ جلوہ دکھایا اے میرے آقا احمد رضا اس غلام پر کرم کر دیجئے اب احمد رضا خواب میں نہیں حالت بیداری میں آپ کا جلوہ دیکھنا چاہتا ہے جیتے جاکھے آپ کو میں حالت بیداری میں سر کی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں سرکار کرم کر دیجئے پھر آپ نے کناہ شریف پڑھی جو نات کی اشار یہ تھے وہ سوئے لالازار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں یہ ناشریف حضور کی بارگاہ میں اتنی مقبول ہو گئی کہ سرکار نے فورا امام احمد رضا کا معروضہ قبول فرمایا اور میرے سرکار اپنی قبر انور سے باہر تشریف لے آئے اور اعلیٰ حضرت نے رسول پاک کو سر سے لے کے پاؤں تک دیکھا اور دیکھ کر پکار اٹھے اللہ کی سرطہ پا قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ